کہ محرم الحرام میں بطور خاص امن کا خیال لکھیں جوڑ کا خیال لکھیں ٹوٹنے سے امت کو بچائیں اور اپنا گھر اپنا محلہ اپنی بستی اپنا شہر اپنا صوبہ اپنا ملک اور پوری دنیا میں امن کی کوشش کریں امن تباہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی عبادات دوسر پر وسلط کرتے ہیں اپنا مذہب دوسر پر مسلط کرتے ہیں تو وہاں امن تباہ ہوتا ہے اور جب اپنی عبادت گاہوں میں اپنا مذہب کے مطابق عمل کیا جائے تو پھر امن تباہ نہیں ہوتا بلکہ امن قائم رہتا ہے اس لیے ہمیں بطور خاص اپنی عبادت گاہ میں اپنی عبادت کرنی چاہیے اور اپنی عبادات اور اپنے عمال کو دوسرے پر مسلط نہیں کرنا چاہیے جب دو چیزوں کا خیال کرے گے تو ملک میں امن ہوگا نمبر ایک اپنے مذہب اپنے مسلط پر عمل کریں اور اپنا مذہب اپنا مسلط دوسرے پر مسلط نہ کریں نمبر دو اپنے مذہب اپنے مسلط کو اپنے پاکستان جیسے ملک کہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ادا کریں تو انشاءاللہ اس کا فیدہ کیا ہوگا جب اپنے مذہب کو دوسرے پر مسلط نہیں کریں گے تو فرقہ وائیت اور مذہبی فسادات نہیں ہوں گے اپنے مذہب اور مسلط پر عمل آئین اور قانون کے دارے میں رہ کر کریں گے تو پھر فسادات نہیں ہوگی دہشتگردی نہیں ہوگی اور ملک ٹکڑے ہی ہوگا تو ہم نے دو چیزوں کا احتمام کرنا ہے اپنا مذہب اپنا مسلط دوسرے پر مسلط نہ کریں وگرنا فرقہ وائیت اور مذہبی فساد ہوگے اپنے مذہب اور مسلط کو آئین اور قانون کے دارے میں رہ کر کریں تو پھر دہشتگردی نہیں ہوگی جب آئین اور قانون کو توڑ کر کریں گے پھر دہشتگردی ہوگی پھر ٹکراؤ ہوگا ملکی سالمیت کو خطرہ ہوگا تو میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا ملکی سالمیت ملکی استحکام اور ملکی امن کا بے حد خیال کریں کچھ وقت کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا پڑی تو دے دیں لیکن ملک کو تباہ ہونے سے بچائیں ٹکڑے ہونے سے بچائیں اداروں کے ساتھ لڑنے کی پالیسی نہ بنائیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے مسلک اور مذہب کا خیال لکھنے کی تفیق دے اپنے ملک کے قانون اور آئین کا اتحافظ کی تفیق دے اور ملک میں مذہب اور مسلک کو سمجھنے والے علماء سے تعاون کرنے کی تفیق دے اور ملک کو چلانے والے تمام ادارے ان کو سپورٹ کرنے کے اللہ میں تفیق اتا فرمائے اللہ تعالی اسلام اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ ہم سب کو اس محنت کیلئے قبول فرمائے